اور وہ بڑے جو شیخ خطابت میں انہوں نے کئی دفعہ جو ہے وہ میز کو بجا کے اسلاموفوبیا کا ذکر کیا اور تقریر کے آخر میں جا کے اس کو ہندوتوہ سے جوڑا جو کہ مجھے بڑا اچھا لگا بحثیت ایک سفارتکار کے اس سے بہتر تقریر اور کیا ہو سکتی ہے انسانی حقوق کی پامالی کشمیر میں اور جس طرح فلسطین کا ایشو ہے دیکھو بات سنو ان لوگوں نے اس منٹالیٹی نے اس ذہنیت نے عوام الناس کو جان بوچ کے جاہل رکھا لوگوں کے اندر وہ شعور ہے ہی نہیں میں ٹکنالوجی اور سائنس اور ٹکنالوجی کے بہت بڑا پرموٹر ہوں پرمیسٹر نیندرہ موڈی نے بھی اپنی تقریر میں یہ کہا اے آئی کا مطلب تو آرٹیفیشن انٹیلیجنس ہے مگر دوسرا مطلب یہ ہے امریکن انڈینز کیونکہ انڈینز اوریجن کے لوگوں کا اے آئی کو آگے بڑھانے میں امریکہ کے اندر رہتے ہوئے بہت بڑا کردار ہے اور ہمارے زوال کی میں عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں صرف پاکستان نہیں حال کیا تھا جب نیا نیا ٹریکٹر آیا تو آپ کو پتہ ہے کیا پروپیگنڈا تھا کہ گورہ ہماری زمینوں کو جلانا چاہتا ہے اوپر سے جو آج گزردے تھے بی بیاں بھاگتی تھیں بے پردگی کر رہے ہیں ماچے سے کہ غلب پاگل ہو گیا ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کے لوگوں کی کمی نہیں ہے ہلو دوستو سوگت ہے آپ سبھی کا ایپیگنڈ چینل پہ تو فرنڈز آج دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لڑس ویڈیو تو دوستو آج میں آپ کو بہت ہی انٹریسٹنگ بات بتانے جا رہا ہوں اس کی بجے یہ ہے کہ ابھی جو پاکستان کے پرائم منیسٹر نے انیٹڈ نیشن میں جو خطاب کیا یعنی جو بھاسن دیا جس میں کی پاکستان نے پھر سے وہی راگ علاپا جو کی پیچھلے ستر پچھتر سالوں سے پاکستان کرتا آیا ہے لیکن اس میں انٹریسٹنگ بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کئی لوگ خاص طور سے جو بھارت کے لوگ ہیں پاکستانیوں کا یعکی مجھا کو ڈالیتے ہیں کہ پاکستان کا تو یہ پورانا ٹپ چلتا رہتا ہے اور پاکستان اپنی پاکستانی آبام اور ڈبلپمنٹ کے بجائے قسمی قسمی یا پھر مسلم مسلم کرتا رہتا ہے لیکن پاکستان کے اس ایٹیٹیوٹ سے مجھے بھارت کے اتحاس کا وہ گھٹنا آدھاتا ہے جس میں آپ نے سنا ہوگا کہ محمد گوری نے بھارت کے اوپر ایک نہیں دو نہیں بلکہ سترہ بار چڑھائی کی تھی یعنی آکرمن کیا تھا یعنی اب سوچئے کہ گوری نے بھارت کے اوپر ایک کے بعد ایک سولہ بار آکرمن کیا جس میں اس کو ہار ملی لیکن اس کو پرتھر ورہ چہوان نے ماف کر دیا اور ادھر گوری کو دیکھیں تو اس نے لگتار پریاس جاری رکھا سترہ بھی بار آکرمن کیا جس میں پرتھر ورہ چہوان کو ہرا کے انہیں مار دیا تو دوستو یہ جو میں نے آپ کو اتحاس کی بات بتائی اور ابھی جو برتمان میں پاکستان لگتار ہر بار ان کے اندر یہ مدہ اٹھا رہا ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں آپ نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں شہباز شریف صاحب نے یونائٹیڈ نیشنز جرنل اسمبلی میں خطاب کیا ہے تو آج کی اس خطاب کو کیسے دیکھتے ہیں آپ بہت شکریہ زوک آپ کا دیکھئے بڑے انہماک سے وہ تقریر سنی ہے اور وہ بڑے جو شخطابت میں انہوں نے کئی دفعہ جو ہے وہ میز کو بجا کے تو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کی کچھ چیزیں جو کہ میں بحیثیت ایک سفارتکار کے میں نے دیکھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ غزہ پہ بات کی کشمیر پہ بات کی کلائیمٹ چینج کی بات کی سی پیک ٹو کا ذکر کیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ ٹیررزم سے جو دہشتگردی سے ہمیں مسائل پیش ہیں اسی ہزار جو ہماری جانے قربان ہوئیں ان کا ذکر انہوں نے کیا اس کے بعد انہوں نے اسلاموفوبیا کا ذکر کیا اور تقریر کے آخر میں جا کے اس کو ہندوتوہ سے جوڑا جو کہ مجھے بڑا اچھا لگا بحیثیت ایک سفارتکار کے کہ آپ اپنی بات کہی کو اس میں آپ ایویڈنس ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں مبارک بات دینا چاہوں گا کہ کشمیر کا بڑے کھلے الفاظ میں بڑے بغیر یعنی ہمارے پرائم منسٹر نے کشمیر کی بات کی اس کے بعد انہوں نے جینوسائیڈ کا لفظ استعمال جو ہم نے شروع میں کیا تھا کہ نسل کشی کا انہوں نے اس کو جینوسائیڈل وار قرار دے دیا اور اب جب کہ یعنی نیتن یاو کی تقریر شروع ہوئی تو ہمارا پورا ڈیلیگیشن وزیراعظم سمیج جو ہے وہ نکل گیا یہ ایک اشارہ تھا کہ ہم نہیں مانتے جو کچھ بھی آپ نے کہنا ہے ہم اس کو نہیں مانتے دیکھو بات سنو ان لوگوں نے اس منٹالیٹی نے اس ذہنیت نے عوام الناس کو جان بوچ کے جاہل رکھا لوگوں کے اندر وہ شعور ہے ہی نہیں ورنہ بات سنو خدا کی قسم جو لوگ اس ملک پر حکومتیں کر گئے وہ رہ سکتے تھے چند ایکسپشنز ہوں گی باقی کون ہیں میں ٹیکنالوجی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا بہت بڑا پرموٹر ہوں لیکن میں خود جاہل ہوں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے زبال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہمارے ہاں اس پہ توجہ نہیں دی جاتی کہ کس طرح ہم ہر نئی ٹیکنالوجی میں ٹیکنالوجی پور ہوں میں نے اپنی جہالت کے اطراف سے جواب شروع کیا ہے ہم ریزسٹ کرتے ہیں پتہ ہے کیا حال کیا تھا جب نیا نیا ٹیکٹر آیا تو آپ کو پتہ ہے کیا پروپیگنڈا تھا کہ گورا ہماری زمینوں کو جلانا چاہتا ہے اوپر سے جہاز گزرتے تھے بی بیاں بھاگتی تھی بے پردگی کر رہا ہے یہ عجیب بات ہے ریلوے کے لیے جب پٹھنیاں بچھائیں گوروں نے تو یہاں ما شاہ اللہ یہاں فواہ کیا تھی کہ گورا یہ لوئے کی پٹھنیاں ڈال رہا ہے تاکہ ہمارا ملک سیٹ کے انگلینڈ کی طرف یہ اوقات ہے ہماری بنیادی طور پہ ماچے سے کہ غلب پاگل ہو گیا ہینڈ پمپ دیکھ کے کہاو ای بمبا یہ بمبا کہتے تھے اس کو یہ اوقات ہے بہت کچھ ہے کہنے کو دیکھو اب بوتھا اٹھا کے لاؤڈ سپیکر بھی حلال ہو گیا ٹریکٹر بھی چل رہے ہیں کیمرے ہیں تصویروں والے پاسپورٹ ہوائی جہازوں کے مدے لیتے ہیں تصویر حرامتی اڈا گھاٹا لے کے تصویر بڑھا لنا ہے یہ پریمٹیف تھنکنگ ہے اور مجھے دکھ ہے زندگی میں میرا ایک بڑا پشتاوہ ہے زندگی مجھے کاش مجھے سکول ڈیز میں پتہ لگ جاتا اس کی اہمیت کا تو میں نے باقی جو زندگی میں کیا ہے میں اپنا وقف کر دیتا ہوں میں کوئی سائنٹس بنتا ہوں ماتی یہ مجھے لیکن میں وقت دوا بیٹھا ہوں اچھا گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو پچھلے سال یہ ٹرمپ کی کرپٹو کرنسی لانچ ہوئی اس کا نام تھا میگا میگا کا مطلب میک امریکہ گریٹ اگین اس کی مارکٹ کیپ سات سو پچاس ملین ڈالر ڈچ کر گئی تھی تو انکرش کرو اپنے یوت کو حکمرانہوں نے کچھ نہیں کرنا ہم میں دم ہے نہیں ہم غلام اپنے غلام اپنے غلام ہیں یہاں یہ دبل سواری پر پبندی یہ پھلانے پر پبندی چونکہ اندر دماغ نہیں ہے حل سادہ ہے یہ ٹوٹل کہانی ہے اب آخری امید شاید یوت ہے پاتا نہیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی ہے جو سر چیز کو تباہ و برباد کرتے باقی نہیں ہمارا کوئی لاعلاج لوگ ہیں اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کرپٹو کرنسی ویس انڈسٹری کو لیگلائز کرو پیٹنائز کرو یہ بہت کمال کا کام ہے ہمارے یوت کو انکرش کرنا چاہیے آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ انڈین سپریم کورٹ نے ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں کرپٹو کرنسی کو ایز انڈسٹری لیگل قرار دیا اس کو بڑھاوا دو اس کو انکرش کرو لیکن نہیں ان کے اپنے ایجنڈے نہیں ختم ہوتے ہیں اور یہ چاہتے ابنی کے لوگ خوشحال ہوں اور تعلیم یافتہ ہوں میں تو اب ستتر سال کے بعد اس نتیجے پہ پہنچھا اور بات سنو یہ ملک اگینسٹ آل آٹس ایٹمی طاقت بن سکتا ہے اپنے بچے نہیں پڑا سکتا اور ہمارے زوال کی میں عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں صرف پاکستان نہیں سب کیا ہیں یہ